اسلام علیکم بونس منسا کے ملنے جا رہے ہیں آٹھ سو سے لے کے چوبیس سو تا کس سال جم بات کرنے جا رہے ہیں بونس منسا کے بارے میں جتنے بھی بچے سکول جا رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بونس ہے یہ بونس آپ کے بچے اگر عزیلو جا رہے ہیں نیدو جا رہے ہیں یا لیمنتاری جا رہے ہیں اس بونس کو اپلائے کر سکتے ہیں تیرہ آزار سے کم ایزے آپ کا ہونا چاہیے اس بونس کا نام ہے بونس منسا جن لوگوں کے بچے سکول میں کھانا کھاتے ہیں ازیلو نیدو یا پھر علیمنتاری میں یہ ان لوگوں کے لیے بونس ہے اگر آپ کا ایزے جو ہے زیرو سے چھ آزار تک ہے تو آپ کی کم سے کم قیمت جو ہوگی دس پاستی کی وہ پندرہ ایرو تک آج سکتی ہے اگر آپ کا ایزے چھ آزار سے نو آزار تک ہے تو بیس ایرو جو ہے وہ آپ کو دس پاستی کی قیمت آ سکتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کے بچے زیلو یا پھر نیدو میں ہوتے ہیں علیمنتاری کے لیے الگ ہے اس کی کاسٹ اگر آپ کا ایزے تیرہ ہزار سے کم ہے تو پورے سال کے لیے آپ کو دس پاستی پینتیسی اورو کی پڑھیں گی نہیں تو الگ الگ کاسٹ ہے تینکیو سو مچ اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں اور میں نئی سے نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آوں گی اب بات کرتے ہیں کون سے لوگ یہ بونس اپلائی کر سکتے ہیں جن کے بچے تین سال سے لے کے چودہ سال تک ہیں وہ لوگ یہ اپلائی کر سکتے ہیں بچے جو سکول میں کھانا کھاتے ہیں وہ تو اس میں سکون تو ہوگی اور اس کے علاوہ بھی آپ کو نائنٹی پرسنٹ جو ہے واپس دیا جائے گا جب آپ لوگ ستت رہنٹا کرو گے تین سو چار یورو تک آپ کو واپس مل سکتے ہیں ایک بچے کی حد جو ہے بونس منسہ کے لیے آٹھ سو یورو تک ہونے چاہیے اور پوری فیملی میں چوبی سو تو آپ کو تین سو چار ایورو یعنی کہ نائنٹی پرسنٹ آپ کو مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ جب سکول بچہ کھانا کھاتا ہے تو آپ کو اس میں بھی سکون تو ملتی ہے اگر ایک پیات تو تین ایورو کی روزانہ ہے تو وہ ایک پچاس کی ہو جائے گی بونس منسہ کے لیے ڈاکومنٹ کی کیا ضرورت پڑتی ہے جس جس بچے کا بونس منسہ کرنا ہے اس بچے کے کوڈی فیسکال کی ضرورت پڑے گی اور ماں باپ دونوں میں سے کوئی بھی دماندہ کر رہا ہے اس کے ریزیڈنس سے اور کوڈی فیسکال کی ضرورت پڑے گی ایزے کی رقم جو ہے وہ بیس ہزار سے کم ہونی چاہیے پوری فیملی کے لیے تین سے چودہ سال تک کے بچے کے لیے یہ ہم بونس اپلائے کر سکتے ہیں ازیلو والے اپلائے کر سکتے ہیں نیدو والے اپلائے کر سکتے ہیں ایلیمنٹاری والے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پریماریا والے بھی اسے اپلائے کر سکتے ہیں پھر سے میں بتاتی چلوں ہر ریجن کا اپنا سسٹم ہوتا ہے کسی میں یہ سبتمبر میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کسی میں اکتوبر میں سٹارٹ ہوتا ہے جیسا کہ کسی میں یہ دماندہ کرنے کے بعد بلکل فری ہوتا ہے کوئی بھی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں سب ایزے پر ڈپینڈ کرتا ہے سات ہزار سے کم ایزے ہے تو بلکل فری ہے اگر پانچ ہزار سے دس ہزار تک ہے تو ففٹی پرسنٹ کہیں دینا پڑتا ہے اور کہیں پچاس سنٹ اگر دس ہزار سے پندرہ ہیں تو ایک یورو پندرہ ہے تو بیس ہے تو ایک پچاس ایرو دینا پڑتا ہے روم میلان تورینو ہر جگہ کے اپنے الگ الگ کمونے ہیں اور اپنا الگ الگ ساروں کا سسٹم ہوتا ہے لیکن ہر جگہ دماندہ ایک ہی ہوتا ہے سسٹم الگ الگ ہوتا ہے پرشان بلکل بھی نہ ہوا کریں کہ ہماری طرف تو یہ سسٹم ہے ہماری طرف تو پچاس نہیں ہے ایک سو پچاس ہے ہماری طرف فری نہیں ہے پیسے لگتے ہیں دماندہ ایک ہی ہوتا ہے اور طریقے الگ الگ ہوتے ہیں اس دماندہ کو آپ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں ایک سپردہ ایڈی سے آن لائن گار بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اور کمونے میں بھی جا کے کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے آپ کریں ماری کفان میری انسٹاگرام آئی ڈی کا نام ہے وہاں پہ فالو کر کے میرے سے کوئی بھی question پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں thank you so much ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ لگ سکے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ساتھے ترہنٹا کے بارے میں نہیں جانتے ہیں